رسول بکشری صاحب میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ اس پوری احتجادی تحریک سے اور جو فائنل کال دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اس تحریک سے پی ٹی آئی نے کیا گوایا اور کیا پایا پانے کی تو میرے خیال میں ابھی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ گوایا ہی گوایا ہے سیاسی سرمایہ کو اگر آپ اس طریقے سے ضائع کرتے رہیں تو وہ بڑھتا نہیں کمزور ہو جاتا ہے اس کی ساکھ مجروع ہوتی ہے اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور طریقہ انصاف نے اپنی عوامی حمایت کے باوجود یہ سرمایہ گوایا ہے بار بار دھرنوں کی کال دے کر اور ایسے دھرنوں میں ایک اور ماہ بعد کھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دھرنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے کیا آپ نے تیاری کی ہوئی ہے کہ غالباً چار اکتوبر کو ہوا دھرنہ پھر اس کے بعد آپ چوبیس نومبر کو کر رہے ہیں یہ ہر مہینے دھرنے اور اس کو آپ ملک گیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی سیند پلوچستان کے ہر حصے خیبر پختونخواہ پنجاب ہر جگہ سے لوگ پہنچیں 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 یہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں اس کے لیے بہت محنت سے سیاسی کام کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ایک تنظیم اور جس کے لیے کہ ایک ڈسپلینڈ اور اورگنائیسڈ قسم کا اور انڈاکٹرینیٹڈ ایڈیالوجیکلی ڈریون قادر ہونا چاہیے وہ تاریخ انصاف کے پاس نہ وہ ایک جو درمیانی سطح ہے اس کے اوپر لیڈرشپ موجود ہے نہ زمینی سطح کے اوپر لیڈرشپ موجود ہے ورکرز ہیں کوئی جذبہ ہے اور ایک لیڈر کا کرشما ہے یا کرشما ہے ان کو آپ لے کے آپ چل رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ جو آپ نے حدف رکھے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں بیٹھے رہنا ہے اور جب تک کہ عمران خان کو ازاد نہیں کیا جاتا جیل سے نہیں باہر لیا جاتا ہم واپس نہیں آئے گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد قسم کا احتجاج ہے جو کسی سیاسی لیڈر کو ریحان کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے اگر آپ اتنا بڑی ملکی تاریخ چلا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قومی نوائیت کے آپ مقاصد سامنے رکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ منڈیٹ کی بات کریں یہ ہو سکتا ہے انتخابات کی اور جمہوریت کی اداروں میں اختیرات کی تقسیم کی کوئی بڑا منشور لوگوں کے سامنے رکھیں جو بات ان کو سمجھ آتی ہے یا لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ جی ہمارا لیڈر قید ہے ہم نے اس کو رہا کرانے کے لیے جانا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں جو بات کرتے ہیں سیاسی سرمایہ ضائع کرنے کی کہ آپ اعلان یہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچیں گے یہ تو بڑی بات ہے کہ پہنچ گیا اور رکاوٹیں ایسی تھی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے کھڑی نہیں کی جو تاریخ انصاب کے ورکرز کے لیے کی گئیں اس کے باوجود وہ اسلامباد پہنچ گئے جس کا مجھے خیال یہ تھا کہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں اور ان رکاوٹوں کو دیکھا ہے کہ یہاں نہ ان کے لیے مشکل نظر آتا تھا میں حران ہوا کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ پہنچ گئے اور یہ جو اس وقت لوگ بتا رہے تھے کہ تیس چالیس ہزار کے لگ بگ لوگ موجود تھے یہ بلو ایریا میں اور ڈی چاؤ کے قریب کہ یہ تو بڑی کامیاب ہے آپ پہنچائے دیا ان کو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں بیٹھنا ہے تو پھر بیٹھیں کیوں نہیں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پروفیرنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کے اوپر آسو گیس آپ کہہ رہے ہیں آپ تیاری کے ساتھ کیوں نہیں آئے اور ایک اچھا کراؤڈ لے کر پاکستان تریکن لیکن اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی نیگوسیئیشن پوزیشن کو کمزور کر دیا یہ سوال میں رسول بکشری صاحب آپ کے سامنے رکھوں گی کہ گنڈاپور صاحب کی حکومت خاتم کر کے استحقام آجائے کا تمام مسائل حل ہو جائیں گے پاکستان میرے خیال میں اس سمت میں نکل پڑے گا جہاں پہ استحقام کو ایک نام سنیں گے لیکن کبھی آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے کہ اس طرح سے نہ کوئی سیاسی جماعت ختم ہوئی ہے خصوصی طور پہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو ایک انتخابات نہیں بلکہ دو تین انتخابات میں ثابت کر چکی ہے اور خصوصی طور پہ پچھلے انتخاب میں کہ وہ ملک کی پاپولر ترین سیاسی جماعت ہے اس کو آپ اگر وہاں ان کی حکومت ختم کر کے گورنہ راج لگاتے ہیں اس کو پرپابندی لگاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتحادی حکومت اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکے گی اس سے یہ ہے کہ ہمارا بہران مزید گہرا ہوگا مزید وسط اختیار کرے گا اور جو اس اتحادی حکومت کی سیاسی جماعتوں پر جو اعتماد ہے کچھ رہ گیا ہے اگر ہے یا کچھ نہیں جا رہی ہے وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا اور سب سے جو بڑا تضاد پاکستان کی سیاست تاریخ میں بنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو جائزیت کا ایک دعویٰ ہے اور دوسری طرح سے عوام کا پرسپشن ہے کہ یہ درست نہیں ہے اس میں مزید آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت گہرا تضاد پیدا ہوتا ہے اور ریاست اور ریاست کے ادارے سیاست پارلیمان سیاسی جماعتوں پر عوام کا اعتماد ایسا ایسا سے اٹھ جائے گا یہ صرف جمہوریت کو تباہ نہیں کرنا یہ ملک کے مستقبل کو اور خصیص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے مستقبل کو تاریخ کرنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نمائندہ حکومات ہو نمائندہ حکومات کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی منشاہ کے مطابق ان کی رضا کے مطابق اور ان کے جو مطالبات ان کی روشنی میں ہماری پالیسیاں بننی چاہیے اگر اس طرح سے حکومتیں مسلط ہوتی رہیں اور جن کو تھوڑی بہت عوام کی تائید حاصل ہے ان سیاسی طاقتوں کو آپ جبر و استبدال سے ختم کرتے رہے تو آپ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اقتدار کا دورانیاں اس کو توالہ دے رہے ہیں لیکن پاکستان کا بہران جو ایک بہران نہیں ہے بہرانوں کے اندر جو بہران پیدا ہوتے رہے ہیں ان میں مزید گہرائی اور وسط پیدا ہوتی رہے گی اور امن اور سکون اور سلام تھی جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے جو ہم ایک قومی ہم اہنگی سے پیدا کر سکتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے میرا خیال ہے کہ اگر حکومت کے ذہن کو اور جو کچھ ماضی میں پچھلے کم ایک دو سال سے جب سے کہ تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلے ہی ہوئی ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرا خیال میں ان پرنسپل دو فیصلے کر چکے ہیں کہ وہ گورنر راج لگائیں گے اور طریقہ انصاف کو بین کریں گے اس قرار پر پاندھی لگائیں گے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اس اسمبلی میں قرارداد پنجاب اسمبلی میں قرارداد پھر سندھ میں بھی آ جائے گی کبھی نہ نے بھی فیصلہ کر بھی آئے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت سے دو فیصلے کی ہے ایک گورنر راج اور ایک فابر